بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرگیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے افضو مان میں رکھے اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے رزق میں ہمارے عمل میں اور ہمارے پرندوں میں برکت ادا فرمائے اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توصیق ادا فرمائے دوستو آپ دیکھ رہے ہوگے میرے پیچھے آپ کو کیج نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے سیٹ اپ کے لئے تھوڑی سی پرچیزنگ کی ہے میں کیج لے کے آیا ہوں اور دوسرا کچھ سمان لے کے آیا ہوں تو آپ کا میں دکھاتا ہوں کہ میں نے آج کیا کچھ خریدہ ہے دوستو یہ کیج میں تین لے کے آیا ہوں ان کا سائز ہے ڈیٹ بائے دو کا اور یہ چار چار پورشن پر مشتمل ہیں اور تین کیج میں نے خریدے ہیں ہمارے پاس بارہ کیج آگے ہیں ڈیٹ بائے دو سائز کے تو ان کے ساتھ ان کا پورا سمان بھی میں لے کے آیا ہوں بوکس لے کے آیا ہوں برطن لے کے آیا ہوں تو سب سے پہلے ان کیجز کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں اوپر ہی آ چکے ہیں ابھی یہ میری ایوری میں ہیں ابھی ہم ان کو اوپر ماسٹر کیج میں لے کے جائیں گے اور وہاں جا کے ان میں ان کا باقی سمان لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اس کا میں سب کچھ بتاتا ہوں کہ کیج میں نے کتنے کا لیا اور سمان کتنے کا آیا اس کا اور یہ فل کیج ہمیں کتنے کے کتنی کوسٹ پڑی ہے اس میں اور ہم اس میں کیا کچھ رکھیں گے تو چلیں سب سے پہلے ان کو اوپر اپنے ماسٹر کیج میں لے کے چلتے ہیں جی دوستو ہمزریندار ہمزریندار پنجریں ماسٹر کیج میں لے آیا ہوں پر کافی مشکل ہوا کیونکہ میں اکیلا تھا تو الحمدللہ ان کو اوپر لے آئے ہوں ابھی میرے پاس ان کا سارا سامان موجود ہے بس ان کے اندر جو سٹکیں لگنی ہیں جن کی اوپر پرندوں نے بیٹھنے وہ سٹکیں نہیں ہیں تو سب سے پہلے میں وہ سٹکیں بناوں گا اور اس کے بعد پھر سب سامان اس کا اوپر لا کے ان میں فٹ کریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں پہلے نیتے جا کے ان کی سٹکیں بناتے ہیں دوستو سٹکس بنانے کے لئے میں نے اپنا آرہ نکال لیا ہے اور ابھی اس پہ یہ لکڑیاں میں بس پڑی ہوئی ہیں انہیں کاٹ کے سٹکس کی شیپ دیں گے انشاءاللہ تو سٹکر سائز میں نے ایک انچ سے تھوڑا سا کم رکھ ہے جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے بلندوں کے لئے اور ہمیں بارہ سٹکس چاہیئے دو فٹ کی اور اس کے اندر ہم چھوٹی سٹکس بھی لگائیں گے انشاءاللہ تو ابھی اس کو کاٹتے ہیں دوستو میرے پس لکڑی پڑی ہوئی تھی شیشم کی اور کیکر کی تو انہیں کو میں نے استعمال میں لاکے یہ سٹکس بنانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک انچ سے تھوڑا تک کم رکھ کے میں نے اس سائز کی جو سٹکیں ہیں وہ کٹی ہیں تو ان کو بڑی محنت سے کاٹ کے بنایا ہے اور اس کے بعد اس کے جو کونے تھے چاروں کونے انہیں بھی میں نے بلیٹ کی مدد سے رکڑ کے بلکل گول کر لیا یعنی کہ اس کے اوپر جب پرندہ بیٹھے گا اسے بلکل بھی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ اس کے پاؤنکی کی گریپ پہ ہے بنجے کی گریپ پہ وہ بڑی مضبوکت اور بڑی اچھی بنے گی بھی بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹکیں بند کے ریڈی ہو گئی ہیں مری سموتھ ان کے کونے بھی میں نے رگڑ کے ساف کر دی ہیں یہاں پر کٹ لگا دی ہیں جو پنجلے کے اندر آرام سے بیٹھ جائیں گے مضبوط ہوگے بڑی پیاری شائن آئی ہے بلکل کہیں سے کوئی چپنے بڑا سین نہیں ہے تو جی سٹکیں ہماری ہو گئی ہیں ریڈی اب ہم چلتے ہیں اوپر اور سٹکیں اور باقی کا دوسرا سمان جو ہے وہ پنجرے میں فٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو الحمدللہ کافی ٹائم لگ گیا لیکن سامان سارا کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اپنے پنجروں کے لیے یہ اوالی سٹکس بنائی ہیں یہ سٹک اس طرح ہے کی سینٹر میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بڑی زبردہ سٹک بنائی ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ سٹکس بنائی ہیں چھوٹی یہ چھوٹی سٹک بنائی ہیں تکر یہ بن آٹھ نو انچ کی یہ جہاں پر ہم بوکس لگائیں گے بوکس کے ساتھ یہ چھوٹی سٹکس کی لگائیں گے یہ ہمارے بوکسز ہیں اس کے علاوہ کچھ برتن ہے تو انشاءاللہ بھی یہ ساری چیزیں یہاں پر فیٹ کرتے ہیں اور ان کو ریڈی کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 یہ سٹکیں میں نے اس لیے لگائی ہیں کہ جو میرے بھوکس ہیں ان کی جو سیٹنگ ہے یہاں پر وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پا دی جب میں بھوکس یہاں پر فٹ کروں گا تو اس کا جو ہول ہے انٹری ہول اس کے نیچے سراخ ہے اس ٹک کے لیے تو وہ سراخ یہاں پہ آ رہا ہے نیچے اس وجہ سے میں نے اس ٹک کو سیپرٹ لگا دیا ہے جی دوستو الحمدلللہ بوکسز لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب اسی طرح باقی سب کیجز میں بھی بوکس لگاتے ہیں ہمارا کیج ہو گیا ریڈی بوکس بھی لگیا کھانے کے برتن بھی لگ گئے سٹک بھی لگ گئی گلٹ کے لیے چھوٹا برٹن بھی لگا دیا اور سٹوٹ فوٹ کے لیے یہ برتن لگا دیا تو الحمدللہ چاروں کیجزوں میں یہ لگ گیا ہے ان کیجز میں بوکس لگنے باقی ہیں اور ابھی مغرب کے ادھان ہونے والی ہے جہازہ ابھی میں کام چھوڑا ہوں باقی کام کھل سبا کریں گے انشاءاللہ جی دوستو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کیج ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے سب کیجز میں بوکس بھی لگا دی ہیں کھانے کے برتن رکھ دی ہیں سٹکس لگ گئی ہیں یہ دیکھیں جی تو دوستو بات کریں گے ذرا اس پنجرے کی کوسٹ کتنی آئی ہے یہ پنجرہ ہمیں کتنے کا پڑا ہے تو دوستو یہ تین پنجرے ہم نے جو خریدے ہیں ایک پنجرہ مجھے ملا ہے سات ہزار روپے کا یہ پنجرے میں نے یوز میں لی ہیں استعمال شدہ تھے بہت کم یوز ہوئے تھے یہ نیا پنجرہ مجھے مل رہا تھا نو ہزار پانچ سو کا اور یہ پنجرہ مجھے ملا ہے یوز میں سات ہزار روپے کا ایک ان کو میں نے صاف صفائی کر کے ہلکا ہلکا سنگرہ پینٹ خراب تھا اس پر میں نے پینٹ کر لیا ایک کوٹ مار لیا اس کی اوپر تو پینٹ تقریبا مجھے پینٹ کی کوسٹ پڑی ہے تین سو روپے اس کے بعد میں بوکس لے کے آیا بوکس مجھے پر بوکس ملا ہے دو سو کا تو دو ہزار چار سو روپے کے بوکس ہو گئے اس کے بعد ہم نے لیے برطن برطنوں کا سیٹ جو ہے یہ ہمیں ملا ہے ایک سو دس سو روپے کا ایک اس میں دانے کا برطن بھی ہے اور پانی کا برطن بھی ہے تو یہ بارہ برطن ہمیں ملے تیرہ سو بیس روپے کے اس کے بعد ہم نے لیا گریڈ اور سوٹ فوڈ کے لیے چھوٹے برطنوں کا سیٹ یہ سیٹ ہمیں ملا 35 روپے کا ایک تو اس طرح بارہ برطنوں کے سیٹ آگے ہمارے پاس چار سو بیس روپے کے اس کے بعد میں نے سٹکس اور بوکس لگانے کے لیے سکرو واشر اور سکنگل وائٹ لی یہ سب پوش آیا ایک سو روپے کا لاسٹ پی آٹ کریں گے جس شاپ سے ہم نے یہ پنجرے لیے تھے اور اپنے گھر پہ لے کے آئے تھے تو جو ہم نے گاڑی کروائی تھی اس کا رینٹ ہم نے ادا کیا ایک ہزار روپے تو دوستو اس طرح سے اب تک جو ہمارے خالی کیس کی کوسٹ فڑی آئی میں وہ ہے چھبیس ہزار پانچ سو چالیس روپے ہمارے گھر میں پہنچ کے پورا ریڈی ہونے تک چھبیس ہزار پانچ سو چالیس روپے لگ چکے ہیں جی تو دوستو ابھی ابھی کیج کے استطاع کے طور پر میں نے ایک جوڑا یہاں پر چھوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ والے کیج میں ایک جوڑا میں نے چھوڑا ہے ایکزیبیشن کا تو انشاءاللہ بہت جلد ان سارے پنجروں میں نئے نئے پرندے آئیں گے ہمارے سیٹ اپ کی رونک اور بڑے گی دوستو بڑی محنت کی ہے یہ والی ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگی ہے میری تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے خیمان